سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیہ گارڈن چینل پہ جی آج میں شالی مار نرسری والے کے پاس جو میں جاتا ہوں وہ میرے بھائی ہیں بڑی عزت قدر کرتے ہیں تو ان کے انہوں نے کہا کہ مرتضیہ صاحب کسی دن آپ گھر کا بھی ویزر کر کے پودے چیک کر لے کافی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ سستے پودے جو کیٹس سنیک کے پلانٹ اس کے علاوہ کیٹس سکھولینٹ اس طریقے کے جو پودے ہوتے ہیں مادر ٹون میں ہمیں جانا ہوتا ہے تو بڑے مہنگے دیتے ہیں تو مرتضیہ صاحب یہ آپ شپیشلی طور پر پلیس آپ پروگرام کریں تو میں نے پھر شالی مار نرسری پہ جو دو بھائی ہوتے ہیں علیم اور اس کا دوسرا بڑا بھائی انہوں کو میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی بریٹیاں کافی ہیں لیکن مرتضیہ صاحب کچھ اتنے پودے مہنگے ہیں کچھ اس کے اندر سستے بھی پودے ہیں جو ہم نے سیف رکھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں تو یہ یقین کریں یہ انہوں نے گھر میں پودے رکھے ہوئے ہیں یہ میں سارے آپ کو چیک کرواتا جاتا ہوں یہ آپ نے وریٹی اچھی طرح سے دیکھ لینی ہے اگر کوئی بھی وریٹی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اس کے اوپر نشان لگا کر آپ ان سے ہی رابطہ کرنا ان کا ہی نمبر اوپر آئے گا اگر آپ اس طریقے کے پودے خریدنا چاہیں گے کوئی بھی وریٹی ہے اگر مادل ٹاؤن سے اگر آپ کو فرض کریں کسی سے نہیں مل رہی تو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ کو پودے وہی پودے دیں گے ان کا داراصل میں یہ ہالسیل ریٹ پر بھی دے دیں گے تو یہ دیکھیں کوئی ایسی وریٹی نہیں ہے جو ان کے پاس مجود نہیں ہے تمام کی تمام وریٹی ہے یہ ساری میں کمپلیٹ جو ہے چیک کرواؤں گا اور آپ کو جو علیم کا بڑا بھائی ہے میں اسے بھی آپ کو ملواتا ہوں تو یہ پہلے پودے چیک کرتے جائیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے پودا خریدنا کون سا ہے اور کون سا پودا ان کے پاس نہیں ہے یہ آرام کے ساتھ ہی بلکل میں بہترین اس کو پروگرام بنا رہا ہوں یہ کمپلیٹ آپ دیکھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں آپ کو کون سے پودے کی ضرورت ہے جو ان کے پاس نہیں مجود تھا یہ دیکھیں یہ نیچے ان کے پاس یہ مدر جو سنیک ہے یہ بھی تھوڑی سی مہنگی بھی رہتی ہے یہ بھی ماشاءاللہ ان کے پاس مجود ہے تو اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے جو یہ رکھے ہوئے ہیں تو آستہ آستہ جو ہے میں بھائی کے پاس جاتا ہوں تو آپ کی سلام دعا کرواتا ہوں سلام علیکم سر کیا آلہ بیجن ٹھیک ہے اچھا بیجن آپ نے تین چار سوالوں کے جواب دینے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں نے دو تین پروگرام آپ کی نرسلی پر کیئے ٹھیک ہے لوگ پوچھتے ہیں جی کافی جو ہے نا ہمیں مادل ٹون میں جانا ہوتا ہے تو مادل ٹون والے جو ریٹ وہ ایک تیز جس کو ٹوکا کہتے ہیں ٹوکا اچھا وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے تو آپ جن کے پاس جاتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ میں اس نرسلیوں پر جاتا ہوں جس نرسلی پر ان کے پاس پودے آپ اگر کسٹمل جاتا ہے تو وہ آپ کی عزت بھی کریں گے اور آپ کو ریٹ بھی بالکل صحیح مناسب لگاتے ہیں اور وریٹی بھی ان کے پاس ٹوٹل ہے تو آپ جو یہ چیز بتانی ہے کہ ایک تو تھوڑا سا یہ آپ ہالسل ریٹ پر بھی پودے دے دیتے ہیں دیتے ہیں اچھا اگر کوئی ایک دو کہے تو وہ نرسلی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کا بیجن میں نے نمبر اوپر دے دینا ہے اگر آپ سے کوئی کنیکٹ کرے گا جو پودے آپ کے پاس مجود ہیں آپ کو وہ تصویریں سینڈ کریں ٹھیک ہے ہمیں یہ پودے چاہیے اور اس پودےوں کا جو مناسب ریٹ ہے آپ نے ان کو بتانا ہے اس کے علاوہ ان کا چھوٹا سا بیچ میں میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کا یہ بھی کام ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا اگر کوئی گارڈن تیار کروانا چاہتا ہے کسی نے نیاں گھر بنایا ہے کوئی فیکسیم غیرہ لگاتا ہے بڑی یا اس طریقے کی اگر ان کو خوبصورتی دینی ہے آپ شہر بھی بنوانی ہو تو وہ بھی یہ بنا کے آپ کو دے سکتے ہیں ان کا یعنی کہ مکمل طور پر یہ کام کرتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ریٹ بتائیں جی لوگوں کو کہ آپ کس ریٹ پر آپ کے پاس کون کون سی چیزیں ہیں چیک بھی کروا یہ سال سال کے ہیں یہ والے یہ پڑے ہیں کچھ یہ ہیں ایلوز ہیں اچھے جی تو یہ آپ کو ملیں گے ساٹھ ساٹھ روپے کی یہ دیکھ لیں جی بہت ہی مناسب ریٹ ہے آگے آپ کی مرضی ہے جو شکین لوگ ہیں تو وہ اگر کوئی آپ کو ڈمانڈ کر دے جی یہ میں ڈیلیوری کر دو تو پھر آجی وہ ہو اچھا کر سکتے ہو دل کو دل دی اچھا جی یہ ان کا کہنا ہے جی ڈیلیوری بھی کر دیں گے آرڈینیم دکھائیں جی آرڈینیم ہے جی یہ ٹری ہے یہ درخت بند بنت ہے بڑا درخت بن جا بڑا درخت ہوئیت ہے جی اچھا جی یہ دیکھ لیں یہ ہزار زار روپے کی ہے یہ ماشاءاللہ پھولوں پہ بھی آ رہا ہے جی سیئی ہے اچھا جی اس کے علاوہ سنیک کے اندر بریٹیاں دکھاؤ سنیک پرانٹ اپپوٹٹ بڑی ہیں جی یہ لیں جی یہ تھائیسے ابھی آئے ہیں بہتے بارہ بارہ زار روپے میں نے دیا یہ دو پہتے اچھا یہ بارہ بارہ زار کے ہیں ہاں جی میں نے لیا ہے ابھی پہجن آپ یہ بتا دیں کہ یہ آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہے کہ یہ بچہ کتنی دیر کے بعد دیتا ہے یہ بچہ تقریباً آٹھ آٹھ ماہ بعد آٹھ مہنے کے بعد یہ بچہ دیتا ہے جی اگر کوئی شکین خریدنا چاہتا ہے تو اس کا ریڈ یہ ہے اس کا بچہ بھی مل جائے گا تو بچہ بچے کا ریڈ کتنا ہوگا بچہ تقریباً دو زار پے کا ہوگا اس کا جی بچہ جو ہے نا وہ دو زار پے کا ملے گا اور پودا بھی بہت ہی اگر یہ مادل ٹون میں جاتے ہیں تو آپ کو اتنا ریڈ بتائیں گے آپ حران ہو جائیں گے لیکن یہ اچھا اندر بھی رکھ سکتے ہیں آہا انڈور بھی ہے اچھا انڈور بھی بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ جو ان کے ساتھ ہے یہ والا یہ ایک یہ اسی پودے جو آپ یہ امریکہ سے نہیں ہیں یہ پانچ پودے ہیں یہ پانچ ساتھ ہیں یہ اچھا یہ والے امریکہ ابھی یہ تھوڑا سا یہ بڑے بھی ہوتے ہیں یہ بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن یہ چھوٹی برائٹی ہے اچھا مدر مدر چھوٹے برائٹی رہے گی اچھا یہ دیکھ لیں جی کافی ماشاءاللہ پلانٹس جو ہیں ان کے تو کافی ٹیم لگ جانا ہے جی یہ دیکھیں میں آپ کو مکمل تھوڑا سا پھر بھی دکھاتا ہوں اگر آپ لینا چاہیں گے تو یہ ٹوٹل تھوڑے سوڑے سے دکھاتا جاتا ہوں اس کے مطابق آپ ان سے ہی رابطہ کرنا اگر کوئی لینا چاہتا ہے سو پودہ بھی لے دو سو بھی لے تو ان کے پاس مجود ہوگا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنے پودے لینے ہیں وہ برحال یہی آپ کو کنیکٹ کریں گے میں نے میرا کام ہے آپ جو لوگ پروگرام دیکھتے ہیں جن کو پلانٹس پودے وغیرے کی تلاش ہوتی ہے اس نرسری پر کہاں سے ملیں گے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری دکھانے کا کہ اگر آپ کوئی بھی پودہ خریدنا چاہیں گے تو شالی مار نرسری والے جو ہیں یہ مانشاللہ ان کے ریڈ بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ جی آگے بھی یہ سارے یہی رکھے ہوئے کچھ سنسویریز ہیں یہ کی امپورٹڈ ہیں اچھا جی اچھا یہ والے یہ تھائیس ہے آئی ہیں اچھا جی یہ تھائیلینڈز تیرہ تیرہ زار پہ یہاں پہ کوشت کیا تیرہ زار کا یہ میں نے پہچ پودے مکایا تھا چار پودے اچھا یہ والے دو تین اور یہ چار اچھا یہ دیکھا